شریف رو انگت دے مہراج پاہی لینہ دے رو پیچے جمیں پتا پرکھا کرم سیو کر رہے نے پتا جی دا بجنس بابا آر ود گیا بھری کے پتن مخو تک سنگر وچہ اپنے پتر نو مانگ دیتا کھڑور آکے پتا جی نے متے دی سنہا تو کم شروع کیتا بابی فیرو مل دی نے پتر نو لگ لے پنٹ گیا دیتا جنم تو ہی اپنے پتر دا کیوں بباری سی خطری سے پتر دا نہامی رکھیا لینہ تے لینے دا ارتھی ایسی میرا پتر کسے تو لین وڑا ہی ہو سو خبائی سو صاحب صدا سمالی ہے جت کی طبعی اپنا ساکال بری کیوں جنہاں نو بانی یاد ہوئے نار پڑے کرو تو ڈیہاج ری لگ جت سے وے سکھ پائی ہے سو صاحب صدا سمالی ہے جت کی طبعی اپنا ساکال بری کیوں مندہ مولنا کی چاہی دل لمی ندر نے حلی ہے کہ میں وہ لمی ندر بے ایسا مندہ کم نہ کر جدوں سنیاں نا کش لاہے اوپر کالی ہے تے بھی چہار شروع ہو گئی پائی جو تو پچھے دے ارتھ کی نے انہاں کیااں اوس صاحب نو نو سیب چتے کر سمر جنہو سمرن الحلات سکھ ملتے ہیں ان دل وچہار پیدا ہو گئی care ڈا صاحب ہے جنہو سمرن الحلات سکھ ملتے ہیں جنہو سمرن الحلات سکھ ملتے ہیں اندر وچہار hist HIV پیدا ہو گئی تے وچہار من کی ہیں منو شے سال ہو گئی مینو سکھنی مل رہا لوگ بھی ہیں رستے بچے لڑ دے ہونے جندے بھی لڑ دے میرے کار بچ بھی کل کلیس رہنے اچھے لوگ یترہ تے جان کے تُسی بکھے ہو کئی بندے یترہ تے لڑکے ہونے کئی بندے تارمہ پستان یترہ تے جان کے اتھو لڑکے ہونے مطھا ٹکر جان کے اتھو جگڑا کلیس کر کے ہونے پائی او پیڑا تھا ہے جنو سمرن دے نال سکھ مل دے ہون اندر ویچار پیدا ہو گئی پتا جی نال یترہ جان دا رہے ہیں خود شیس سال تو جا رہے ہیں میں نو سکھ نہیں ملے او کئی نا سکھ ہے سب کچھ ہندیاں دکھ ہے تھوڑے دن آباد اچار وڑا سکھ مل گیا اچار وڑا اہی اچار اہی بیوہارہ اگیا مان پاگت ہوئے تمہاری جو اے منتر کماوے نانک صبح اجل پار اتھاری اج دکان تے کھڑے سودے دے رہنے تے ساتھ سنگت ایک گریپڑا جیسے کھایا اونے چہار پیسے دیتے آ آ چیچیاں لالا جی سودہ پا دے ہو جدو ان سودہ تولن لگے ہون گراہ کتے دکان دار تھی سانج بن جان دی ہے جیڑا رو جان وڑا ہوئے پتا ہی ہندے جی کوئی ہفتہ داستے نہ آوے تے دکان دار سیانہ اوئی ہوئے گراہ کنو پوچھتا ہے کی کن پائیسہ بڑی دیر نال گیڑا مارے پر وہاں ٹھیک تھا کہ کہ انہیں پیار جو بتاؤنے یہ دکان کرن دا طریقہ ہے یہ دکان کرن دا طریقہ ہے کہ وہ سگرہ کنال نجی پیار بتاؤنے انہوں پچھنا بھئی آئے نہیں تو سیدھا دیکھے نہیں مہنہ ہو گیا بڑی دیر نہ لائے او کی کن پر وہاں ٹھیک ہے ایتھو تا کوئی نہیں پیسے رہنے دیو پھر آ جان گے یہ ایک طریقہ ہے دکان بتاؤنے جدو وہ بہاری طورتیں پچھیا کئی دنہ تو آئے نہیں کی کل کاروے سکشان بھی ہے تو گریب بڑے جائے گھراکنے سکھنے بڑے عدو نہ لکے لالہ جی سیدھ بھی کچھ ٹھیک نہیں سی دیاری بھی نہیں لگی پیسے بھی نہ بنے اس کر کے تھوڑا دکان تے آنی ہویا چول کاروے سن کو کھا کے گجارہ نکل گیا ہن دوک دن تو دیاری لگی ہے ہن میں کار دے سو دی لگی جدو وہ لالے نے گر سکھ تو ایک گھال سنے تے ہن دوکان تا لالہ اتحاس کئن دے اونے اٹھے دیا چہار بھکاں کلو ود بھا دیتا دیا عبید منچ جدو اٹھا ود بھا ہے روی دے خریدن والے نو پتا ہن دے اونے دوکان تا نو کہا لالہ جی ریٹ کٹ گیا ہے کہ پلے کھا لگ دا تا تے دوکان در کے ہیں نا ریٹ کٹ گیا ہے نا میں نو پھلے کھا لگ گیا ہے یہ دوکان در پتا کون ہے پاہی لے نا تا نو گروہ انگا دے مارا ہے کنے نے نا ریٹ کٹ گیا ہے نا پاہی میں نو پھلے کھا لگ گیا ہے میں جہان بج کے تے نو اٹھا ود پایا پتا کیوں تم مار رہے ہیں تیری دہاڑی نہیں لگی اٹھا کلو ود لے جا چل تیرے کردہ گجہرہ چلدہ رہے گا دو دن دے پیسے بچ جڑ گے او گروہ دا سکھ جڑا دہاڑی لون والے گریب بڑا سکھ ہیں انہیں اٹھا ہی سب کچھ رکھے ہتھ جوڑ کے کہا لالہ جی بدو اٹھا کٹ لاؤ میں گروہ دا سکھ ہیں گریب جرور ہے پر میں گروہ دا سکھ ہیں گریب بھی جرور ہے پر میں گروہ دی سکھی کمانوالا سکھ ہیں میرے گروہ دا حکم ہے حق پرائیہ نان کا اس سور اس گائے گرپیر ہم آتاں پرے جا مردار نہ کھائے اے پرائیہ حق مردہ کھان دے برابر ہے میں نہیں لے سکتا کینہوں گٹ لو میں نو تھوڑے وچی سکھ ہیں ایک گروہ دے سکھ نے جنہوں اے گیا دکان دار نے اٹھا گٹ لیا تے سکھ دا نام پتہ کی ہے پاہیشیاں اوپڑ پاہیشیاں دی نمرتا پاہیشیاں دا رجیا ہویا من پاہیشیاں دا سچا سچا اچر اچر دیکھ کے دکان دار لالا پاہی لینہ پروابط ہوئے نوکرنو دکان سمپی پیر تابدہ مگر چلا گیا دیکھاں تا سنگ کار جا کے کئی دن آم باد روٹی پکنی ہے دے کار بیچے یہ روٹیاں کھو کھو کے کھان گے دیجے دو انہیں کٹے نل کی بڑھنے ہیں کئی دن آم باد روٹی پکنی کھوڑ دیکھ دو جہاں جہاں کے دکان دار نے ٹٹے آجیاں کار رہے ہیں پرانہ شکر پڑھے ہیں باہر لکڑیاں دی باہر کیتی ہوئی ہے باہر دا آسرہ لے کے کھلو گیا پاہیشیاں نے جہاں کے چولا راشن والا کاروالی نوپڑایا ہاتھ منت ہوتا کاروالی نے کڑھے جو پین لے پانی دیتا شوٹی جہ دو سال دی بچی پاہیشیاں نے چکلے گودی بے جہاں کھڑا آن لگ پیا کاروالی پرشادہ بنون لگ پیا دوہ دکھوں نے پرشادہ مصے تیہار کیتے رکھا مصہ دہال پوجن بنا کے تیہار کر لیا ادھا پونہ کنٹا دکان دار پاہی لینا ویخ دے رہے ہیں دیکھو بھی چہار مننو بدل دی ہے اچہار کھچ کے گرو تک رب تک لے جان دے ہونو ویخ دے کنہ کردیمہ پیرا سوکے کہیں دے جدوں سب کو جہ روپو جن پرشادہ تیار ہو کے تھالی جا گیا نا تے بھیک رہی تا ہون کھون گے دجتوں تن چار پرشادے بنے نے اجے پائیشیاں ہاتھ جوڑ کے اردھاس کر کے شکرانہ کر کے شکل لگتے ہیں اینے نو کسے نے فقیر نے آکے درواجتوں بہائی دیتی پائیشیاں نہ کہہ رہے ہیں پائیشیاں کا رئی ہے شیئے نے پرشادہ شکرانہ کون آئے ہیں جاکے بکھے کہ فقیر جا کھڑے ہیں اُن نے کھڑ کے دکاندار بھی بکھ رہے ہیں اوہ فقیر سادو نے کہا پائی ماں تیرے پنڈو لنگ ریا سی پوکھ بڑی لگی ہے کسے تو پچھے ہیں پوجن پر شادہ کتے مل جائے گا تے دسن والے نے کہا ہور کتے ہوں ملے نہ ملے ایک کہتھے گرونانہ کتا سکھ رہن دے پائیشیاں اوہ دے کاروچ جو کچھ بھی ہوئے گا تینوں مل جائے گا رکھا مصہ خودے پروں جرور مل دے گرونانہ کتا سکھ ہے اینی گھل سنی پائیشیاں اکھاں پر گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہیں دے ہیں اے گرونانہ سہو تیرا شکر انہ ہے میں گریب جو رہے ہیں پر منو لوگ تیرے نامنال جاندے لگ پہنے منو تیرے نامنال جاندے لگ کہ گرونانہ کتا سکھ رہن دے اکھاں پر شکر انہ کیتا آؤ بابا بیڑے ویس ساتھ لیا جدو پوجندہ تھاڑو دے گل کیتا او ساتھ انہیں بھی بیکھ لیا پر شد دے نا انہیں بھی بہت